موسیقی بسم اللہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان ونہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضوح کے فرائض بہت سر جکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی دل جکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے سبحان اللہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا سبحان اللہ ان کی اتنی دیپ پورٹری ہوتی ہے جب بھی میں پڑھتی ہوں بہت انجوائی کرتی ہوں اور ناظرین ہوپولی کہ آپ لوگ بھی جو ہے آپ لوگ نے بھی انجوائی کیا ہوگا اور آج کا پروگرام جو ہے ہمارے گیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انیلا رحمان ہمارے ساتھ ہیں سی ای او آف اے سی آر جی سولوشنس اور آئیے آج ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم انیلا ویلکم تو می پروگرام ویلکم اسلام نرشین thank you so much good to see you same here same here آج ہم لوگ جیسے بات کرنے والے ہیں لوگوں کو بتا دیں اپنے ناظرین کو اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ آج جو ہے آج ہم انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی انیلا سے ٹپس لیتے ہیں ایڈوائز لیتے ہیں کہ کیسے تیاری کی جائے اور اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ کریئے چوائسیس may well be more difficult today than at any time in history for three reasons there is more to choose from career definitions are more fluid and changing and the level of expectation are rising most men and women entering the workforce today can expect to change careers three or more times during their working lives تو انیلا سے پوچھتے ہیں کہ کیا steps لینے چاہیے کیا values ہونی چاہیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی جو ہے career choice دیکھی جاتی ہے absolutely نوشین بہت اچھی questions ہیں اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ یہ career choices کیا آگے جا کے کیا آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تو میری جو ہے الحمدلللہ journey جو ہے بہت difficult رہی ہے لیکن ایک learning experience ہویا میرے لیے کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا میں ایکشلی بارن ہوئی ہوں USA میں میری پاکستان میری پاکستان سے ہیں تو میں نے ڈگری لیا تھا university of maryland in business management تو میں نے بھی job شروع کی تھی سب کے ساتھ 5.25 an hour پہ تو الحمدلللہ ماشاءاللہ جو ہے نوشین سب سے ضروری بات جو ہے نوشین is منت آپ کو بات دل لگا کے جتنی بھی پیسے آپ کو مل رہے ہوں آپ کو دل لگا کے کام کرنا چاہیے تو انشاءاللہ پھر اللہ جو ہے اس میں برکت بھی جو ہے نوشین اس میں ابھی جو ٹائم فرام جو ہے نوشین it's a very difficult time ابھی جو pandemic جو چل رہا ہے اس میں کافی لوگوں کی jobs جو ہے چلی گئی ہیں جو ہے ہسپٹالیٹی ریٹیل سب کچھ جو ہے کافی زیادہ شت ڈاؤن ہوگی ہیں تو میں اس لیے آپ سے آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے کہ ہم اپنی community کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کیا help کو سکتے ہیں کیا advice دے سکتے ہیں تو as you know I'm very close with my community and my Pakistani family so I really want to help and give them advice کہ انشاءاللہ کہ ان کے بھی achievements ہو سکے ان کو بھی jobs مل سکے especially in this hard economy right now exactly اور آپ نے بالکل اچھا کیا کہ آپ 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 اپنا بھی experience شیئے آپ اپنا شیئے 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 اپنا شیئے سب سے پہلے جوہنا I want to give credit to my parents my father my mother جوہنا نے مجھے اچھی جوہنا manners etiquette سکھائیں ہیں اور بہت take care کیا میں سب سے بڑی ہوں فیاملی میں بہت زیادہ انہے جوہنا سب سے بہت ہی ہمارے ہمارے کیا ہمارے ہمارے ہرے کے ساتھ جہائے سنسیٹیوٹی نہ لیں جو آپ کے جو باس ہوتے ہیں جو سپروائزر ہوتے ہیں ان پر بہت پریشور ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنا جہنا بلکل ایزی لے کے جو بھی کوئی کام ہو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ریپورٹ بنا کے دیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نئی آپ کو ویکنڈ پر بھی کام کرنا ہوگا تو آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو یہ ایک سیکرٹ ہے کہ دونٹ سی نو دونٹ سی نو اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جیسے ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ بہت سے لوگ کریئر کو چینج کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ لوگوں کو کیسے ایڈنٹیفائی کیسے کریں گے کیا سکلز ہیں کیا ٹیلنٹ ہیں کس طریقے سے وہ چوز کریں گے اپنا کریئر سے اس کو دیکھتے ہیں اپنے پرسنل پیشن ہونا چاہیے جیسے یہ میں نے بچھلے سال کمپنی اپنی شروع کی ہے ایڈر سی جی سلوشنز ایڈی کمپنی تو میں یہ بہت زیادہ پیشن تھا تو وہ کریئر آپ چوز کریں جو آپ کمٹفل ہیں یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کا انٹرسٹ ہو ایڈی میں شروع میں بہت مشکل تھا میرے لئے پر ابھی جو فوکس ہے میرا آپ نے سنا ہوگا ایک سیلس فورس سسٹم ہے تو میرا فوکس سب سیلس فورس پہ ہے میں نے یہ سیلس فورس سیکھا تھا جب میں نے جاب شروع کی تھی 2013 میں ایڈم سنٹر کے ساتھ جو سٹرلنگ میں بہت بڑا مساجد ہے تو وہاں سے میں نے سیکھا اور پھر وہاں سے میری کریئر بہت شفت ہوئی میں نے پہلے اے چار میں نے کیا بینکنگ سے اے چار اے چار سے پھر میں نے آئی تی میں آئی ہوں تو یہ ہے کہ پیشن بہت ضروری ہے بلکت آگے بڑھنے کے لئے جی اچھا اور اپنے اندر جو ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ جو ہے جو آپ کے جو ویلیوز ہیں آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو کیسے آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ لوگ جو ہیں سمٹائم ڈسکریج ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیتی ہیں بلکل نوشین یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اور یہ انٹرنل ایشیوز ہوتی ہیں کہ ڈسکریج ہو جانا اور یہ ہے جو یہ ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم ہونا چاہیے آپ کا obviously میرے ساتھ سے اللہ توقع ہونا چاہیے پورا پورا اور پھر اس کے بعد تو پھر آپ کو جو ہے آپ کو ایک کمرے میں بیٹھ کے اللہ سے بھی دعا کریں لیکن آپ اٹھیں اور جاب اپلائی کریں دیکھیں انٹرنیٹ کھولیں کون سی آپ پورٹنیٹیز ہیں آپ کے کون سا انٹرسٹ ہوگا کسی سے بات کریں کسی ریکیوٹر سے بات کریں آپ جو ہے اس چیز کو ایک ایک منٹل جو ہے اپنا ایک بلک نا بنا لیں تو یہ منٹل بلک ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے تو یہ میں کونفدنس جو ہے میں سب میں کرنا چاہتی ہوں اپنی کمیریٹی مینبر جو نینے پاکستان سے آئے ہیں یا کافی سالوں سے ہیں کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میں کونفدنس کا تھوڑا سا ہزیٹیشن ہے ہزیٹیشن اس لئے ہوتی ہے کہ جو امیگرنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے دفرنٹ کلچھر ہوتا ہے دفرنٹ سیسٹم ہوتا ہے تو اس کو ادابت کرنے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا آپ کیا کہتی آنیلہ بیلکل اپسلولی سب سے بہلی بات ہے کہ آپ جو ہے ایک فرنس شپ نائے اپنے لوکل مسجد کے ساتھ لوکل ریلیجیس اورگنزیشن کے ساتھ جو جو کی نیبر ہیں وہ سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے مجھے یہ پتا ہے جسے ایڈام سینٹر پہ اسل کی کلاس ہیں جو نئے لوگ جو آتے ہیں پاکستان سے جن کو انگلش اتنی سٹرونگ نہیں ان کی انگل کا ایک کلاس لے سکتے ہیں تو اس سے کافی ساتھ فائدہ ہو ساتھ ہے اور یہ ہے انشاءاللہ نوشین آپ کے ساتھ کلکہ ہم ورکشاپ کریں گے live ورکشاپ جو میں آپ کو انٹرویو کو کس طرح کریں آپ کی روزیو کس طرح بنانا ہے تو الحمدلللہ کافی زیادہ experience ہے اور دیکھا ہے جو بھی جس جب کیا ملی ہے تو ریزیو میں آپ بہت صحیح ہونا چاہیے انشاءاللہ وہ next session میں گائید کریں گید بلکل اسل کی آپ نے بات کی ہے میں next program میں ہماری social worker سو کافری اور جو ایک ولز program ہے اس کی ڈائریکٹر ہے سارا علی وہ ملکے جو ESL classes جیسے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا تو ان کو بھی لے کر آئیں گی تاکہ وہ details اس program کے بارے میں دے سکے انشاءاللہ تعاللہ اچھا ترین لوگ ہوتے ہیں انشاءاللہ 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 اس کو دیکھیں as a learning opportunity کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب نہ ملے لیکن یہ ہے کہ آپ interview میں جا کے آپ کچھ سیکھیں کہ کس طرح کے questions آئے ہیں آپ کو آپ نے کام بلٹی کی ہے آپ nervous ہوئے ہیں آپ نہیں nervous ہوئے اور یہ ہے کہ آپ نے کس طرح answer کرنا ہے ایسا question جو آپ پتا نہیں اس کا answer کیا ہو گا تو ایک confidently simple سی بات ہے کہ confidently کہ کہ I'm very sorry I don't have experience in that ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ interview جو کر رہے ہیں recruiter وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے میں خود ریکруیٹر ہوں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ہے ذہن میں clear اس کو کہ دو اچھا پروفیشنل وے سے اور confident وے سے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں آپ دیکھ لیں میرا experience نہیں but I am very strong I am very dedicated جو میری جو commitment ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے مجھے ایک شانس کر کے دیکھے میں دیکھاؤ تو وہ موٹیویشن وہ اٹٹیٹوڈ وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک دیلی اپڈیٹ رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے میڈیا بہت ہوتا ہے تو وہ بتائیے کہ کیسے پہلے جیسے اپڈیٹ رہیں گے اپس لوٹلی یہ میری جیسے میری کمپنی ہے وہ Facebook پہ LinkedIn کیسے بہت بہت جلدی حرウ counters ہو جاتا ہے اور پہ بہت سی себя شکریہ ڈیلی نیوز پیپر پڑھنے کے بھی بھی کانسپٹ ہے کہ آپ اپنے رہنے کے لیے دیلی نیوز پیپر اپسولٹلی اپسولٹلی انفرو میشن ہے کہ صلی میڈیا ہی اپ ڈیت ہوتا ہے طور پڑھنے کے پیپر پڑھنے کےابی سوچل میڈیا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں کیا پوسٹیگ سامنے کے لیے زندگی رہنے کے لیے اوٹ جو ہے نا ایک اور یہ بھی اکور بات ہے اسکران کو اچھا سا ایمیل بنائے جائے وہ جیمیل پہ ہو جائے وہ یاہو پہ ہو پریفرنس جیمیل ہے آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے فری اکانٹ ملتا ہے تو اس پہ آپ جیمیل بنائیں اپنا اچھا سا ایمیل کا ایڈریس رکھیں ایمیل ایڈریس بھی جو ہے ایمیل ایڈریس بھی جو ہے نا تھوڑا سا پروفیشنل ہونا چاہیے کہ ایسا فورمیٹ ہونا چاہیے کہ جو انٹرویور جو ہے نا ایمیل کو دیکھے ایمیل کو تو یہ زرہ اس کو نہ ہو کہ یہ کسی بچے نے بنایا ایمیل کو اچھا نینا ہمارے ساتھ بھی شامل ہے برادر میر علی نے جوئن کیا ہے وہ ہم لوگوں کو اسلام علیکم کہہ رہے ہیں والیکم السلام لکھتے ہیں good to see you both together mashallah thank you so much for joining us برادر میر in here thank you برادر میر thank you so much اچھا سوشل میڈیا کا کتنا جو ہے ہم لوگ use کر سکتے ہیں اس کے لئے انٹرویو کی پرپریشن کے لئے ایمیل کو اچھا سوشل میڈیا میں ٹپس بھی بہت زیادہ ہیں آن لائن ریسورسز بھی ہیں جو آپ کو ٹپس اچھی دیتی ہیں پر یہ ہے کہ وہ ٹپس میں بھی ورکشاپس کو انشاءاللہ ہم کریں گے تو وہ ٹپس جو ہے بہت اس کا پریکٹس کرنا بہت زوری ہے تو یہ ہے کہ پرپریشن is very important انٹرویو سے پہلے آپ جائیں اچھی طرح سمجھ لیں آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں مارک انٹرویو ایک پرٹینٹ ایک ایک انٹرویو کریں کسی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھیں تو وہ پوچھیں جو انٹرنیٹ سے ملتے ہیں یا میں جو دیتی ہوں آپ پوچھیں یا نہیں نرموس ہی ہونے یا نہیں تو یہ اس میں بہت ضروری ہے پریکٹس کرنا اور پھر کمپنی کی بھی تو ہوتے ہیں کہ انفرمیشن آپ سوشل میڈیا سے گیدر کر سکتے ہیں پہلے تو جس کمپنی میں آپ کو اپلائے کرنا ہے اس کو بھی آپ پتا ہونے چاہیے ساری انفرمیشن اس کے بارے میں ہوتے ہوتے ریٹ ہوتے لیکن آپ نے بھی کسی ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ پہ کی ہوتے ہیں اس بھی بل ہوتی ہے کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں سے بات کریں ان سے کانٹیک کریں ہاں ان سے نہیں ابھی انوائرمنٹ نہیں بنا کے آپ انٹرویو سے پہلے ان سے بات کریں انس کہ وہ آپ کو اپروچ کریں اور وہ آپ کو کال کرتے ہیں آپ کو وہ ای میل کرتے ہیں اگر آپ پہلا کریں گے تو شاید وہ تھوڑا سا ان ایزی فیل کریں ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ مجھے کال آئی ہیں کمپنی سے اور پھر میں نے ایک چھوڑا سا ایک ای میل لکھا ہے دیگر آپ کو اسی did ملنے والے ہیں تو وہ ہنسٹی بہت ضروری ہے نوشین اس اپلیکیشن پہ اپلیکیشن پہ وہ نام ہوتا ہے انفرمیشن ہوتی ہے پرسولل انفرمیشن تو اس پہ ہنسٹی وہ ایک لیکل ڈاکیمنٹ ہوتا ہے نوشین تو وہ بلکل سچ آپ کو بھوننا چاہیے بلکل صحیح صحیح کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو کمپنی کے بارے میں پتا ہوگا اتنا ہی اچھا آپ انٹریویو جو ہے وہ پریپیر کر سکتے ہیں کہ اس کا کلچر ہے کیا ہے کمپنی کا اس کے بارے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی انفرمیشن ہوگی لوگوں سے بات کریں گے تو وہ اس کے لئے پریپیر ہو جائیں گے اپنے انٹریویو کے لیے کیونکہ پاکستان میں رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں جو ہمارے کمپنی کا فیملی بننا چاہتے ہیں جو ریلی انٹریسٹڈ ہے صرف جاب کے لیے نہیں کہ منڈی پر فرائیڈے کام کر کے تو بس ہتم وہ ریلی چاہتے ہیں کہ ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہو جو ہمارے کمپنی کے ڈیلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انیلا کووڈ کی وجہ سے کیا چینج آئی ہے سارے ہماری یہ جو اس کی جاب کے لیے یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں انیمپلوئیمنٹ بڑی ہے یہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت سے چینجز آئی ہیں اور وہ کیا چینجز ہیں جو آپ کو چینجز آئی ہیں چینجز آئی ہیں نوشین تھوڑی نیگٹیف بھی ہیں تھوڑی پوزیٹیف بھی ہیں تو سب سے پہلے نیگٹیف جو بات ہے کووڈ ہوا ہے تو وہ ریسٹرکشن ہوئی ہیں لیمٹیشن لوگ ڈاون ہوئے ہیں تو بزنس بند ہو گئی ہیں شت ڈاون ہو گئی ہیں تو وہ آبیسلی ایمپیکٹ ہوئے ہیں لوگوں کے جابوں پہ تو وہ بہت زیادہ especially جو small businesses ہیں جو تو وہ اب unfortunately وہ بھی بند ہو چکے ہیں تو یہ بہت فرق پڑا economy پہ positive یہ ہے کہ جو demand جو ہے جس field میں میں ہوں اس کی demand اسی طرح ہی ہے تو میری میں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ لوگ دیکھ سکیں کہ اس نیگٹیف چیز کو positive بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو obviously میں گائیڈ کر سکتی ہوں کہ آپ ایک remote job کس طرح handle کر سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے سیکھنا اور ہم سکھا بھی سکتے ہیں ہم training بھی دے سکتے ہیں اور job placement بھی بھی ہم help کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں پڑی ہے کہ negative تو بہت سکتے ہیں تو انشاءاللہ بس یہ تھوڑا سا وقت اور گزر جائے تو back to normal تو نہیں ہوگا میرا حیال ہے ہمیں ایک نیا normal بنانا ہوگا لیکن ہم لوگ program جو ہے وہ اسی لئے کرتے ہیں کہ لوگوں کی ہمت بنانے کے لئے کہ آپ جو ہے وہ discourage نہ ہو دیکھیں کہ کہاں پہ کیا choices ہیں وہ اس کی information جو ہم ناظرین کے پاس لے کر آئیں اور ہمارے ساتھ بہت سے friends ہمارے ساتھ شامل ہیں شمسہ گلانی ہمارے ساتھ ہیں مونہ شاہد السلام علیکم کہہ رہی ہیں والیکم سلام صدرہ خان نے بھی ہمیں join کیا ہے thank you so much everyone for joining us اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہے انیلا سے job کے بارے میں کیونکہ ہم اس وقت جو ہے interview کے بارے میں بات کریں اچھا آپ نے جیسے کہا کہ کوئی بھی کسی بھی آپ line میں جاتے ہیں کوئی بھی profession آپ اس کو choose کرتے ہیں اس کے لئے اپنے mind کو آپ کو sharp کرنا ہوگا کیونکہ اتنا competitive ہے ہر feel تو وہ اس کی کیا ابھی جیسے گھر میں بھی لوگ ہیں کئی لوگ ہیں وہ ابھی شروع کریں گے کئی لوگ نئے ہیں اس area میں یا United States میں تو ان لوگوں کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو اس وقت کیا training کیا classes اپنے mind کو کیسے sharp کر سکتے ہیں آجی sharp ہونا بہت ضروری ہے اور confidence بہت چاہیے آپ کو ایک 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 ایسا approach لینا چاہیے کہ humble ایک ذرا آرام سے بات کرنی چاہیے آپ کو یہ دکھانا چاہیے کہ آپ کو اس جاب کی بہت ضرورت ہے desperate نہیں دکھانا چاہیے لیکن یہ ایک ایک confidence آپ دکھائیں کہ آپ یہ جاب کر سکتے ہیں تو interview جو ہے بہت ضروری ہے سب سے پہلے جو ہے select ہونا interview کے لئے first step جو resume ہوگا تو interview کے لئے interview کے لئے آپ تیاری کرتے ہیں آپ practice کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ practice کریں interview questions جو ہے job کے باڑے میں job description جو آتی ہے اس کو اچھی طرح دیکھیں کہ آپ recruiter جو ہے وہ ہر job description کو وہ آپ سے پوچھے گا آپ کو یہ آتا ہے اگر آتا ہے آپ اپنا ایک example بتائیں ٹھیک ہے example بہت ضروری ہے تو یہ ہے کہ آپ confidence جو ہے نا انشاءاللہ نوشین میں اور آپ ملکے ہم confidence ہم lift up کریں گے interview کے لئے professional کیسے لگنا ہے کون سے آپ کے لئے کپڑے پہنے ہیں ہاں ہنڈشک ابھی تو COVID ہے ابھی تو remote ہوتی ہیں جو ہیں interviews the remote پہ آپ کا camera کی سرہ ہونا چاہیے آپ کا volume کی سرہ ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک eye to eye contact zoom پہ وہ ہو سکے جبکہ مونہ شاہد کوچھ رہے کہ ہم لوگوں کا topic کیا ہے مونہ ہمارا آج کا topic جو ہے ہم لوگ interview کی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری گیس جو ہیں وہ ہمیں tips دے رہی ہیں کہ اس کے لئے جو ہے interview کے لئے اپنے career کے لئے کیسے prepare کر سکتے ہیں اچھا کئی متو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں جو پہلے already interview دے چکے ہیں ان کا experience جانے وہی والی بات ہے کہ آپ جتنا explore کریں گے company کو جو لوگ پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں اور جنہوں نے already interview دیا ہے ان سے بھی پوچھیں کہ ان کا interview کیا کہتی ہے انیلا اس بارے میں نہیں میرا نہیں ہیال اچھا رہے گا یہ idea اچھا نہیں confidentiality بھی ہے ہوتی ہے USA میں بہت بڑی بات ہے کہ information share نہ کرنا اگر کسی اور کا interview ہوا ہے تو آپ نہ پوچھیں یہ بہت confidential ہوتا ہے میرا یہ نہیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے um because کہ وہ آپ کے negative آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں وہ ان کا interview confidential ہے آپ کا اپنا interview بھی confidential ہے ان کا اپنا experience ہے آپ کا اپنا experience ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو یہ time ہے اس کو لوگ کیسے utilize کریں گھر پر ہیں ان کو tip دیجئے کہ کیا انہیں کیا کرنا جائے نوشین سب گھر پہ ہیں اور time بھی ہے شاید job بھی چلی گئی ہیں تو بچے بھی گھر ہیں اور school بھی بند ہیں تو اگر آپ کو باس time ہے availability ہے میں بہت زیادہ advice کروں گے کہ آپ online جو ہیں courses آپ دیکھیں اور وہ یہ online courses کافی affordable ہیں جیسے udemy.com udemy.com تو اس پہ ہر طرح کی courses ہیں classes ہیں جو professional آپ کو training دے سکتے ہیں ARCG کے پاس بھی میرے company کے پاس training ہے جو salesforce کے بارے میں ہے وہ بھی ہم کو آ سکتے ہیں تو یہ میں advice کروں کہ یہ online resources اگر آپ گھر بھی بیٹھیں اپنا time بلکل ضائع نہ کریں بلکل بلکل اور کوئی اور message آپ ہمارے audience کو آج دینا چاہتے ہیں لیں نیلا nee nee بس thank you so much with a confidence give up مل رہی ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے آپ نے اپنا experience build کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنی پی مل رہی ہے جہاں سے بھی start ہوتا ہے آپ نے یہ مشورہ بھی دیا ہے ہاں جی ہاں جی جو ہے نا پی کے پارے میں ابھی اپنا سوچے ابھی آپ experience لینا بہت ضروری ہے جب آپ ایک سال چھے مینے آپ ایک company کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آپ کی پی آٹومیٹکلی جو ہے نا experience کے ساتھ increase ہوتی جائے گی تو یہ ہے کہ شروع تو آپ نے کہی نہ کہی سی تو کرنا تو ہے نا تو first step تو لینا چاہیے آپ کو بالکل اور یہ بھی ہے کہ build your lifestyle around your income not your expectations yes کچھ سے بھی بڑا تسلی سکون ہو جاتا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں بالکل آپ جو ہے آپ جو آپ کی lifestyle ہے obviously ہم virginia میں رہتے ہیں تو expensive جگہ ہے مہنگھائی بھی بہت زیادہ ہو گئی بھی ہے پر یہ کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے income کی طرح سے آپ اپنے بجٹ کو بھی handle کریں تو یہ کہ job جو ہے نا ایک ہو دو ہو remote jobs جو ہے نا آپ جتنا ہو سکے آپ کر سکیں اس بھی کوئی limit نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے be willing to change and adapt because of this situation ہم لوگوں کو willing ہونا چاہیے کہ بھئی کیا change لے کر آ سکتے ہیں کہ اگر career بھی change کرنا پڑتا ہے definitely آپ کا interest ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں انیلا جی بالکل آپ نے ایک بار کہا ہے adaptable تو جب ایک interviewer مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی سب سے بڑی quality کیا ہے تو میں یہ کہتے ہوں کہ i'm adaptable کہ میں change کے ساتھ چل سکتی ہوں companies میں change آتی رہتی ہیں departments shift ہوتی ہیں تو اس طرح تو آپ کو ہر حالات میں adapt ہو جانا چاہیے آپ کو conflict میں کرنا چاہیے اور آپ کو personal کوئی چیز دے لینا چاہیے exactly اور آپ نے جیسے آپ نے بات کیا invest your percent of your time energy money into furthering your career اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو خود اپنے لئے اتنا ہی ملتا ہے جو آپ جتنی efforts ڈالتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اگر آپ لوگوں کے کوئی questions ہیں تو آپ ہم لوگوں کو send کر سکتے ہیں اور next program میں انیلا کیا بتائیں گی کونسی workshop ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ بتائیں ہمارے audience بتائیں کہ وہ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریزیمے ریٹنگ کر سکتے ہیں انٹریو کر سکتے ہیں انٹریو کر سکتے ہیں انٹریو کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتی ہوں آپ لوگ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں کوئی کومنٹ ہے وہ بھی شامل کیجئے اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں انیلا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم